اسلام علیکم بیوئرز کیا حال چالے آپ کا آئے ہاپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستہ خوش خبری لے کر آ رہا ہوں گوڈ نیوز یہ ہے کہ میں تائلینڈ جا رہا ہوں اور تقریباً آپ سمجھو کہ چار سال کے بعد میں تائلینڈ جا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ واش کرئیے تائلینڈ میں میں نے بنائی تھی اردو میں اور یہ میری پہلی ویڈیو تھی اور اسی سے ہم نے اس چینل کا آغاز کیا تھا جو کہ ابھی تک یہ پورا سفر یہاں تک چلا ہے تو بہت ہی میں ایکسائیٹڈ ہوں چار سال کے بعد میں تائلینڈ جا رہا ہوں اور ویسے میں دو سال کے بعد ترکی سے باہر کسی اور ملک میں جا رہا ہوں آپ لوگ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ ترکی کے علاوہ کیوں نہیں جاتے ہیں تو کوویٹ نے جیسے کی پوری دنیا کو متاثر کیا ہے ہر چیز کو اور خاص طور پر ہمارا جو ٹریبلنگ کا جو یہ جو یہ فیلڈ ہے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور آپ کو میں ابھی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ ویزا اور جو کوویٹ کے ریکوائرمنٹ سے تائلینڈ کے وہ کیا کیا ہے اور کیسے جا سکتے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنا ایکسپنس ہے اور کتنا مشکل ہے ٹریبل کرنا خاص طور پر کوویٹ کے دوران تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا تھا آپ کو کہ دوسرا جو ترکی کے علاوہ دوسری کنٹریز تو بڑا مشکل ہے کوویٹ کے دوران ترکی تو بہت ہی جی آپ کو پتا ہے صرف کوویٹ ٹیسٹ چاہیے اور اس کے بعد آپ سیدھا جا سکتے ہیں اور ہم وہاں پہ چونکی رہائشی بھی ہے آپ کو پتا ہے تو ٹائلینڈ کا بہت انٹریسٹنگ ہوگا وہاں پہ میرا فیوریٹ کنٹری ہے ٹریبلنگ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور میرا ارادہ ہوگا کہ میں وہاں پہ ایک روڈ ٹرپ کروں بہت سارے چھوٹی چھوٹی نئی چیزیں آپ کو دکھاؤں اس کے علاوہ جو ہے نیا سال بھی وہاں پہ آئے گا تو اس کا بھی مزہ آئے گا اور ٹریبلنگ دوبارہ سے ایڈ ہو جائے گی اور آپ کو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو آپ ساتھ رہیے گا میں نے سوچا کہ یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ آپ کو دید ہوں اس ویڈیو میں ٹائلینڈ کے حوالے سے اور اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ویزا اور ٹائلینڈ کے لیے جو ریکوائرمنٹ سے ٹیملیں کی وہ کیا ہے